نمازکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل ایس کے اگری کلچر میں کسان بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تریسر مسین جو کٹر مسین آتی ہے اس کے بارے میں وہ ٹوکری موڈل کے بارے میں کمپیریزن ویڈیو یہ ہونے والی ہے کہ اگر آپ ان میں سے کوئی سا بھی خریدنا چاہتے ہو تو کٹر مسین خریدے یا ٹوکری موڈل خریدے کون سا خریدنے پر آپ کو زیادہ سویدہ ہوگی کون سا خریدنے پر آپ کو پریشانی آنے والی ہیں انہی چیزوں کو ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں میں اپنا اوپینین آپ کے سامنے رکھوں گا میں یہاں پر کسی بھی چیز کو خراب نہیں کہہ رہا ہوں دونوں ہی بڑیا ہے بس میں اس ویڈیو میں اتنا بتاؤں گا آپ کو کہ کون سا خریدنے پر آپ کو کیا کیا سویدہ رہے گی کون سا خریدنے پر آپ کو کیا کیا پریشانی آنے والی ہیں انہی باتوں پر ہم ڈسکس کرنے والے اس ویڈیو میں خراب والی بات اس ویڈیو میں نہیں ہوگی کیونکہ سبھی کمپنیاں بنا رہی ہیں سبھی مسینیں اچھی آتی ہیں کوئی خراب نہیں آتی ہے تو ہم یہاں پر یہ بات کریں گے کون سی خریدنے پر آپ کو سویدہ ہونے والی دیکھیں کسان بھائیوں یہاں پر میں اپنا خود کا اوپینین دوں گا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پر کہ اگر ابھی جو سیجن آنے والا گہوں کی کٹائے ہونے والی ہیں تو وہاں پر پھر ان کی جورت پڑے گی کیونکہ چنے بھی کٹیں گے اس سب گول کی کٹائے ہوگی گہوں سرسوں سب کو نکال لے کے لیے مسینیں تو چاہیے تو یا تو آپ کٹر مشین خریدے یا ٹوکری موڈل خریدے دونوں میں سے میرے کو بیسٹ کون لگتا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو دیکھیں کسان بھائیوں اگر آپ ٹوکری موڈل خریدتے ہو تو ان میں آپ کو دھو تین پریسانی آنے والی ہیں وہ ہم پہلے بتا لیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ تھریسر مشین جو کٹر مشین آتی ہے وہ خریدنے پر آپ کو کون کون سی سویدھا رہے گی تو جو ٹوکری موڈل ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو دیکھ لیجئے جیسے مان لیجئے کہ بارس ہو گئی آپ نے اپنی فسل کی کٹائے کر رہے کی گیوہوں کی کٹائے کر رہے کی یا چنے کی کٹائے کر رہے کی تو ان کے اوپر ہلکی پھلکی بھی اگر بارس ہو جاتی ہیں تو ان میں جو ان کا جو تنہ ہوتا ہے کٹا ہوا اس میں سیل آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں اب کٹر مشین میں تو جو پیچھے کی تائی پر جو وہ گھومتا ہے پٹا وہاں پر چھوریاں لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں سے تو کٹنگ ہو کے اندر جاتا ہے اور ٹوکری موڈل میں دوسرا شیٹم ہے ٹوکری موڈل میں پورا کا پورا اندر جاتا ہے تو پھر ٹوکری موڈل یہاں پر جو سیل والی فسلیں ہوتی ہیں وہاں پر توڑا پیچھے رہ جاتا ہے کٹر مشین سے کیونکہ کٹر مشین میں کٹنگ ہوتی ہیں اور ٹوکری موڈل میں پورا ایسے ہی جاتا ہے تو وہ پھر سیل والی فسلوں کو نہیں نکال پاتا ہے پہلا دوسرا ہو گیا ہے کہ آپ کو ٹیکٹر بڑا لینا پڑے گا ٹوکری موڈل کے لیے کٹر مشین میں ٹیکٹر کو اتنا جھوڑ نہیں لگانا پڑتا ہے جتنا ٹوکری موڈل میں لگانا پڑے گا تو اگر آپ کے پاس 42 سے 45 سپورت کے بیچ میں اگر آپ کے پاس کوئی ٹیکٹر ہے تو آپ کے لیے کٹر مشین ہی بیشت رہے گی کیونکہ ٹوکری موڈل کے لیے پھر وہ 50 اور 52 سپورو ٹیکٹر ٹھیک رہتے تو اتنا زیادہ آپ ٹیکٹر بڑا لوگے تو ڈیجل کی خپت بھی زیادہ ہونے والی چاہیے اس سے آتے ہیں اب دیکھیں جو کٹر مشین آتی ہے جو تھریسر مشین آتی ہیں اس میں دیکھیں فائدہ کیا ملتا ایک تو دیکھیں اگر باریس ہو گئی اس سے سیل والی فسلے ہوتی ہے پھر بھی وہ مشین چل جاتی ہے دوسری بات اگر آپ کے پاس 40 سپورت کا یا 42 سپورت کا ٹیکٹر ہے پھر بھی آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہو آسانی سے چلا سکتے ہو آپ کے ٹیکٹر پر کسی بھی پرکار کا کوئی لوڈ نہیں پڑنے والا ہے اور یہاں پر آپ کے ڈیجل کی کھپت بھی زیادہ ہوگی آپ کا ٹیکٹر کا جو انجن کا جو کام ہوتا ہے وہ بھی تڑھا لیٹ آئے گا کیونکہ زیادہ بڑا تھریسر اگر آپ خرید رہے ہو ٹوکری موڈل وغیرہ وہ ٹیکٹر آپ کا چھوٹا ہے تو یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ دو چار سالوں میں آپ کا ٹیکٹر کام میں آنے والا ہے اس کے انجن کا کام آپ کو کروانا پڑے گا وہ خرچہ جلدی آنے والا ہے کیونکہ تھریسر ماشین بھلے آپ ٹوکری موڈل خرید دیئے یا بھلے آپ کٹر ماشین خرید دیئے لیکن دونوں کے برابر کا ٹیکٹر آپ کے پاس ہونا بہت جروری ہے تو اگر آپ کے پاس ٹیکٹر 42 سوٹ پاور کا ہے اور آپ ٹوکری موڈل خریدنے کی سوچ رہے تو یہاں توڑا سمجھنے کی جرد ہے کسی کی دیکھا دیکھی یہ کام نہ کرے کیونکہ پیسے لگتے ہیں ہر بات کے اگر آپ بڑا ماشین خرید ہوگے تو زیادہ پیسے لگیں گے اور دو پانچ سال میں آپ کا ٹیکٹر کام میں آ جائے گا اس دن بھی کام آپ کو ہی کروانا ہے پیسے بھی آپ کو ہی دینا ہے کسی کی دیکھا دیکھی اگر آپ کام کر رہے ہو تو کوئی دوسرا پیسہ دینے نہیں آئے گا پیسہ آپ کسان بھائیوں خود کو دینا پڑتا ہے گھر کا پیسہ لگتا ہے اور اگر منافع نہیں ملتا ہے تو پھر دو تین سال چار سال ایسی مطلب یہ جو کرتے ہیں نا ماتھا فوڑی والا کام یہ کری کیوں رہے ہو پھر منافع تو ملنا چاہیے نا اگر ہم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں بھلے ہم تھریسر ماشین خرید رہے ہیں اس کو چلائیں گے لوگوں کے کھیتوں میں فصلے نکالیں گے اور انڈ میں ریجلٹ برابر آ جاتا ہے تو پھر یہ اتنی ماتھا فوڑی کری ہی کیوں کہنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے یہاں پر تو یہاں پر آپ کو تھوڑا ایسا سوچنے کی جوت ہے کہ اپنے پاس جیسا ٹیکٹر ہیں ویسے ہی ماشین ہم کو خریدنی ہے تاکہ ٹیکٹر بھی لمبے سمجھ تک سرویس دے ڈیجل کا خرچہ بھی کمائے اور ہم اپنا کام ہم بھی کر لے اور تھوڑا اپنا مطلب آس پاس کے گاؤں میں یا آس پاس کی کھیتوں میں ہم دوسرے کسان بھائیوں کے فسلے نکال کر تھوڑی دان کی مزدوری بھی ہم کر لے یہاں کام کرنا ہے ایسی لائن ہم کو بٹھانی ہے ایسا نہیں ہے کہ پڑوس میں کسی نے باؤن آس پاور کا ٹیکٹر خرید لیا اور بہت بڑی مسین خرید لی تو ہم بھی خرید لیں ہمیں اپنی سویدہ کے انسار چلنا ہے کسی کی دیکھا دیکھی کام نہیں کرنا ہے تو امید کرتے کسان بھائیوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں آئے تو نیچے لالک سو بے سسکرائب کا بٹن ملے گا سسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیا بات